اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہت ہی کومن سوال ہے جو ہمارے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاس کیا لیکن میرا داخلہ نہیں ہو سکا لیکن میں میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہتا ہوں بتائیں میں کیا کروں تو اس سلسلے میں بہت سارے پروفیشن ہیں نرسنگ ہے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنز ہیں ڈی فارمیسی ہے فیزیکل تھریپی ہے لیکن آج میں آپ کو ایک اور کیریئر کے تربارے میں بتانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ پروفیشن ایک چار سالہ ڈگری ہے جس میں آپ دو کام سیکھتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بچپن سے ہی ہاتھ یا پاؤں میں کوئی کمی یا کمزوری رہ جاتی ہے تو ان کو اس طریقے سے اپلائنسز بنا کے دیے جاتے ہیں کہ جس سے اگر شخص پولیو والا بچہ ہے تو وہ ان اپلائنسز کی وجہ سے بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ یہ اس کے پہلے پوزشن کا آسٹیٹس کا نام ہے اور جو دوسرا پروسٹیٹک سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس کی خدا نہ خاصتہ ہاتھ کٹ گیا بازو کٹ گیا تو وہ کس طریقے سے اس شخص کے ساتھ ٹیلر میڈ اس کو یہ مصنوعی آزا بنا کے دیے جا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست پروفیشن ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور یہ کہاں سے آپ کریں تو پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر اس کے چار سالہ کورسز ہوتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں خاجہ فرید یونیورسٹی ہے رحیم یار خان وہاں اس کا بہت اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور یہ جو کورس ہے چونکہ یہ میں پبلک یونیورسٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں یا کوئی پرائیوٹ کسی انسیچوشن کا نہیں بتا رہا تو ان کی جو فیس ہے جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی جیب کے اوپر بہت بھاری نہیں ہوتا کیونکہ یہ سرکاری پبلک یونیورسٹی ہے تو لہٰذا یہ ایک پروفیشن ہے جس کو یہ پروسٹیٹکس کی ایک برانچ ہے جس کے اندر نہ صرف پروسٹیٹکس سکھائے جاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو اور کوئی جسمانی مسائل ہیں ان کا بھی حل کیا جا سکتا ہے تو خاجہ فرید یونیورسٹی رحیم یارخان شکریہ